دو داتے دکھا دیار اگر داتوں میں دو ہے تو یہ دیکھیں بھئی تاکہ شوکین دیکھ بھی لیں ماشاء اللہ شوکینوں میں ریٹس لے رہا تھا اور بھئی ایک شوکین کا سودہ ہو گیا داتوں میں ویسے گئی یہ بھی اچھا دوسرا نکال ہے یہ دیکھیں دو لاکھ پچپن ہزار پے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے داتوں کے اندر دو کہہ رہا تھا لیکن بھئی تیسرا گراد یہ مطلب چار ہو گیا بھئی اچھا ماشاء اللہ شوکینوں بڑھا ہی بہترین بچڑے کا سودہ ہوا یہ دیکھیں بھئی کالے ابلک کے اندر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت کم کلر والے بچڑے آتے ہیں بھینس کالونی میں تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے لیکن پیسوں میں اتنا زیادہ فرق نہیں رکھا وہاں صرف پانچ ہزار پے کا فرق ہے اسی ہزار پے کا بھائی نے ماشاء اللہ اچھا صحیح آگے نوٹ کم آتے ہیں اسلام علیکم شوکینوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سواتی ہے آج کو بھائی بدکہ دینے اور بھینس کالونی منڈی کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے آگے ہوں سب سے زیادہ سوال مجھے یہ آتا ہے جب میں بھینس کالونی منڈی کی اپ ڈیٹ ڈالتا ہوں کہ سواتی بھائی بھینس کالونی منڈی بہتر ہے پرچیزنگ کے حوالے سے یا ملیر منڈی بہتر ہے تو انشاء اللہ تعالی بھائی اس سوال کا جواب بھی انشاء اللہ آپ کو میں ویڈیو میں دے دوں گا سیزن کی بھینس کالونی کی دوسری منڈی ہے ماشاء اللہ مال بھائی بھرپور منڈی کے اندر آیا بھائی اس لحاظ سے گراک یہاں پر کم ہے اس کی وجہ گراک کم ہونے کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے یہ ہے منڈی شہر سے کافی دور کی ٹائمنگ کا بھی یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہے وہ ٹائمنگ بھی آگیا آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں جو بھائی فیس بک پیج پر دیکھ رہا ہے چھوٹی سی ریپیکس ہے فیس بک پیج کو بھی لازمی فالو کر لیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں کون سی منڈی کور کروں کون سا مال کور کروں تاکہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور آپ لوگ کو پتہ سواتی کامی شوکینوں کے لیے کرتا ہے ماشا اللہ شوکینوں بھائی جیڈ بلیک کے اندر نظر ہے کافی شوکین کہتے ہیں سواتی بھائی کوئی ایک کلر میں بچڑا دیکھا ہے تو بھائی مجھے نظر آیا میں نے کہا بھائی یہ ایک کومنٹ آیا تھا کہ سواتی بھائی بھینس کالو نہیں جائے کچھ میل کے بچڑے لازمی دکھائی گیا پیسے داتوں میں کیا ہے یہ بچڑا داتوں کے اندر ماشا اللہ سے بھائی دوے بچڑے کی لیندھ بہت ہے جو میل کے شوکین ہیں ان کے لیے بھائی میں بچڑا دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے سیدھی باتیں لیندھ میں یہ بہت ہوتے سٹرکچر وائز اچھے ہوتے لیکن پھر ان پر محنت بھی بہت ہوتا ہے سالے تین لاکھ روپے داتوں کے اندر دو ہے نا مطلب چار ہو گیا سمجھے شوکینوں گرا دیا تو چار ہو گیا جائز جائز کیا ہو جائیں گے ایک ہی دامو لیکن شوکینوں کے لیے پکے پکے پیسے دو لاکھ پچھن سی دار تھوڑی ٹور کروانا یہ دیکھیں دو لاکھ پچھپن ہزار پے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے داتوں کے اندر دو کہہ رہا تھا لیکن بھائی کہ تیسرا گراد یہ مطلب چار ہو گیا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے لیندھ کے اندر بہت ہے سیدھی بات ہے میل کے جو بچڑے ہوتے وہ لیندھ میں بہت ہوتے اور کون سے اپنا مال تھا اچھا چھلے ستانی بچہ اچھا مل میں بھائی کے پاس تھا میں نے ریٹس وغیرے لے لیے نمبر لوں گا ملیر کے بپاری ہیں آپ فزیکلی طور پر دیکھ بھی سکتے سر یہ بھی داتوں میں دو دو ہیں اپنے اچھا بھائی داتوں کے اندر سارے دو دو ہیں یہ بھائی آگئی بچھڑوں کی بیک آگئی اسی طریقے سے یہ والا بڑا ہے بھائی یہ والا چھوٹا ہے دونوں دو دو جائز جائز بیسے بتانا اس ساتھ سارے چار لاکھ روپے اگر کوئی اکیلے میں رکھے دو پینتیس کا دو تیس کا ٹھیک ہے برحال اگر میں فزیکلی طور پر اگر دونوں کو دیکھ رہا ہوں کیمرے پر چیز سمجھ نہیں آرہی میں اگر فزیکلی طور پر دیکھوں تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے لیکن پیسوں میں اتنا زیادہ فرق نہیں رکھا وہاں صرف پانچ ہزار پر کا فرق ہے برحال یہ بھی اپنے ہی ہے آسٹیلین اچھا بھائی میل کا بھائی دیکھ لیں کافی شوقین بھائی میل کے اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں جو میل کے بچھڑے ہوتے میل سے مراد آسٹیلین بریڈ ٹھیک ہے جو باہر کی جو بریڈ ہوتی ہے دیسینی ہوتے تو یہ زیادہ میں نے دیکھا ہے بھینس کالونی میں آتے ملیر منڈی میں اتنے نہیں ہوتے استاد اس کے بھی آخری آخری بتاتے تاکہ میں نمبر لے لوں ساتھ کیا پیسے دو لاکھ ساٹھ کا بھائی دینے تین لاکھ بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے چل دو اچھا دو داتھ ہو رہے ٹھیک ہے ابھی ہو رہے ٹھیک ہے برحال مطلب دو داتھ ہو گیا قربانی کے لیے سال کے ہے اور نمبر دے دوستہ تاکہ بھائی آپ سے کوئی رابطہ کر لے کوئی بھی شوقین ٹھیک ہو گیا سب اپنا مال ملیر میں ٹھیک ہو گیا برحال بھائی یہ بھی اپنے ہی ہے داتوں میں کیا ہے یہ بھی داتوں میں دو ہے اچھا یہ داتوں کے اندر چارے کالے اب لکھ کے اندر ٹھیک ہے پانڈے فیس کے اندر ہے بچولا ہائٹ اتنی نہیں ہے بچڑے کی لیکن ہے گول مول سا مستاذ اس کی بھی آخری آخری بتا تو ڈیمانڈ نہیں دینے والی دو لاکھ چالیس ہزار بے کا بھائی ہو جائے گا نمبر میں نے لے لیا ہے رابطہ کریں گے انشاءاللہ کمی پیشی گنجائش کونسا وہ والا چلے وہ بھی دکھا دیتا ہوں دو ساٹھ کے اندر ہی اچھا وہ کہہ رہا بھائی دو چالیس سوری دو چالیس بھائی سیم پریس کے اندر ہے وہاں سودہ چلے سودے مل جائیں گے تو انشاءاللہ بھائی وہ جو چیز ہے ماشاءاللہ بھائی وہ یار کچھ اچھی چیز ہے یہ بھی کالاب لکھ بھی اپنے کیا بات ہے ماشاءاللہ استاد سارے ہی مال لے کے آگیا ہے کیا کھوٹے سے یہ دیکھیں بھائی کالے اب لکھ کے اندر داتوں میں داتوں کے اندر دو ہے استاد جائز جائز اس کے بھی آخری آخری تین لاکھ بھی استاد اچھ کے زیادہ لگ رہے ہیں جیسے میں تمہارے ریٹ سنتا وہاں آ رہا ہوں اچھا کمی پیش ہی ہو جائے گی ہے ماشاءاللہ بھائی چیز اچھی پرنٹ کا وہی کالر کے پیسے ہے ٹھیک ہے سیدھی بات ہے کالر کے بھی پیسے وزن میں کوئی خاص نہیں ہے اتنا کوئی گھول بچیا نہیں ہے لینٹھ بچڑے کی بہت ہے استاد اسی طریقے سے اس کے بھی دو لاکھ اسی ہزار پیس اچھا میں ایک بات ایٹ کرنا چاہو جبکہ میں اس کے سارے بچڑوں کے ریٹ لے رہا ہوں اچھا خاصا مال لائی ہے لیکن جو کالر کے پیسے نا وہ الگ ہی پیسے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو میں سیدھی بات بتاؤں اب جو جیسے جیسے قربانی قریب آتی جا رہی ہے تو بھیوپاری کالر کے بھی پیسے آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ شاکی نو بڑے ہی بہترین بچڑے کا سودا ہوا یہ دیکھیں بھائی کالے ابلک کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کم کالر والے بچڑے آتے ہیں بھینس کالونی میں اور بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسی طریقے سے بھائی میں بھائی سے پوچھتے تو بھائی کتنے کا خرید ہے ہے ماشاءاللہ بھائی بچہ اچھا تھوڑا میل کے اندر ہے کتنے میں لیے بھائی ایک پچھتر کا داتوں میں داتوں کے اندر بہت پیاری چیز ہے بہت ویسے بولے کتنے تھے آپ کو تھوڑا آئیڈیا دیں دھائی لاک ربے بولے تھے ریٹوں میں کہاں سے پکڑا ہے محبت سے بات کری تھے ہم نے بولے گھر کے لیے چاہیے سمانی کے لیے جو محبت ہو سکتی ہے بڑی پیار محبت سے بات کری ہے اصل میں بیپاری لایا ہمارے لیے ہے نا اگر جو ہم اس سے محبت سے بات کریں گے یار وہ کیوں نہیں دے گا اچھا ہم نے تو ریٹ اسی پر چھوڑ دی ہے ہم نے بولا جو تیری زماری اس نے جائز یعنی وہ تو دو پر اڑاوہ تھا اچھا اس کے دو پر اڑاوہ تھا وہ ٹھیک ہے ہم نے تو بولے تو دیڑھ دی وہ بلنا نہیں ہی ہم نے اسے محبت کری محبت سے بات کری اس بچھائے نے پچھائے ہزار روپ چھوڑ مطلب سو دے محبت کی ہوتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے برحال بھئی دو لاکھ کتے کا ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا داتوں کے اندر دو ایک کلر والا بچڑا ہے بہت کم کلر والے بچڑے دیکھنے کو ملتے ہیں اللہین کی قربانی قبول کریں بھائی کا آپ نے فیڈبیک بھی سنا کہ محبت سے اگر چیز مانگی جائے وہ کہتے ہیں نا محبت میں تو بندہ دے ہی دیتا ہے بھائی داتوں میں کہیے یہ داتوں کے اندر دو بلکل آپ نہ جائز جائز بتانا بلکل دیکھیں بھائی بہت سے بھی جا کے آدھے پیسے لگاتے ہیں نہیں آپ شوکینوں کی قدر کریں انشاءاللہ شوکین آپ کی قدر کرے گا اور آپ کے مال کی صحیح دھائی لاغ دھائی لاغ توڑا وزن کا بھی ایک اندازہ دیتے ہیں کیمرے پر چیز سمجھ نہیں آتی پونے پانچ کے من ٹھیک ہے بھائی کے پونے بھائی یہ ماشاءاللہ اچھا میں یہ سمجھوں کہ بھینس کالونی میں بڑے بچڑوں میں اگر اس کا شمار ہوتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی داتوں میں گیا بچڑا دو داتے ہیں دکھا دے ہیں اگر داتوں میں دو ہے تو یہ دیکھیں بھائی چاکہ شوکین دیکھ بھی لیں ٹھیک ہو گیا بلکل 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 داتوں کے اندر دو ہے اور بھائی یہ وزن میں کتنا ہوگا ہے اس ٹیمپے ساڑھے سات من کا ہے بکول ہے ماشاءاللہ بھائی لیند بچڑے کی بہت ہے ہائٹ لیند کا اچھا ہے دیکھیں میں نے تعریف کر دیا ورنہ شوکین بولیں گے سوادی بھائی اب تعریف ہے بہت کر لیں اچھا ٹھیک ہے کیا پیسے ہیں ساڑھے چار لاکھ ربے بھائی وزن میں تقریباً سات من بتا ہے چھے فٹ ٹھیک ہے برحال بھائی یہ کھڑا نہیں ہو رہا سٹل نہیں ہو رہا لیند میں بہت ہے بچڑا دیشیوں میں علاقے ایسی لیند ماشاءاللہ میل کے بچڑوں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بچڑے کی لیند یار اچھی ہے کیوں جائیں گے بھائی ایسے پیسے بتا دیں جو قدر کرے گا نا چیز کی سرپرائز ہے اس بچڑے پہ کیا بات ہے بھائی اس بچڑے پہ جو لینے والا ہوگا اس بچڑے پہ سرپرائز ہے بیک میں دکھا دیتا ہوں بچڑے کی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا چیز اچھی ہے کیمرے پہ چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو اور کونسا محال ہے اپنے پاس اچھا یہ اچھا یہ جو اچھے کٹ کٹ کے بچولا بچہ ہے نافع جلار مناسبے گردن اچھی بنی ہوئے داتوں میں گیک ہے بھائی چوکا ہے داتوں کے اندر چار ہو گئے یہ والا یا یہ والا یہ والا اچھا بھئی یہ والا داتوں کے اندر چار ہے کیا پیسے ہیں اس کے اس کے ہاں یا نا ایک ہی پیسے ہوں ان کے دو لاکھ دو لاکھ روپے کا وزن کبھی اندازہ دیتے رہے ہیں ساڑھے چار من سے بار ہے دو لاکھ روپے اچھا میں مزے کی بات بتوں اس کے اچھے خاصے ان کو پیسے لگ گئے میرے خاصے ایک لاکھ ستر لگا ہے کتنا لگا ہے میرے سامنے سیدھی بات ہے میں کیوں جھوٹ بلوں بھائی ایک لاکھ ستر ہزار روپے اس کا لگ چکا ہے اور بس آپ لوگوں نے اب اندازہ لگا لینے کہ ان کا مائنڈ کیا ہوگا میں نے اس لیے یہ بات بتائی تاکہ آپ کو تھوڑا ایک اندازہ ہوگی ان کا مائنڈ کیا ہے دو لاکھ یہ بولنے ایک لاکھ ستر لگ چکا ہے بیچ کی بات ہوگی سودا بن جائے گا یہ والا داتوں میں کیا ہے اچھا یہ والا نہیں اپنا اپنا ساو ہے داتوں میں داتوں کے اندر دوئے وزن کا اندازہ دیتے پہلے ساڑھے چار من گیا سیدھی بات ہے وہ مطلب گول سا ہے یہ تھوڑا ہائٹ لینڈ کا بچہ ہے کیا پیسے اس کے دو لاکھ روپے اچھا مزے گی بچڑے کو ساتھ کھڑا کر میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا ٹھیک ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ تقریباً دونوں کی سیم ہے یہ ہائٹ لینڈ میں زیادہ اچھا ہے اس کمپیر ٹو دیس یہ ہے تھوڑا گول اور سیدھی باتیں کلر کے بھی شوقینوں سیدھی بات اب پیسے ہوتے ہیں ہوئے 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 میں نے نمبر لے لیا رابطہ کریں گے اچھی خاصی گنجائش ہو جائے گی شوقینوں میں ریٹس لے رہا تھا اور بھئی ایک شوقین کا سودہ ہو گیا داتوں میں ویسے گئی ہے بھی اچھا دوسرا نکال لے ٹھیک ہے بھئی دوسرا نکال لے اور بھائی نے لیا دو لاکھ چار ہزار روپے کا بولے کتنے تھے آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیں گے دو لاکھ اسی ہزار روپے اچھا بھائی دو لاکھ اسی ہزار روپے بولے تھے اور دیکھیں کتنی بارگیننگ کی ہیں ان لوگوں نے کہ کہاں پر کتنے بڑے پیسے انہوں نے چھڑوائیں اس بچڑے کے اوپر ماشاءاللہ کلر میں بھی اچھا ہے نافع جالر بھی مناسب ہے اور یہ آگیا بھائی پورے فریم کے اندر اچھا گول مٹول سا بچڑا ہے قربانی آلی چیزیں یہ آگئی بچڑے کی بیک ہے ماشاءاللہ دو لاکھ چار ہزار روپے کا خرید ہے ابھی داتوں میں ریسنٹلی دو ہو رہے ہیں اور بھائی اللہ تعالی ان کی قربانی قبول کرے کوشش ہے یہ کہ بھائی سودے دکھا دوں سودے سے آپ کو پوری منڈی کا زاویہ پتہ چل جائے گا جو میں نے ریٹس لیے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کتنی کمی پیشی کرے گا جب آپ لوگ رابطہ کریں گے اسی طریقے سے آگے چل کے بھی ریٹس دیتے ہیں اچھا ماشاءاللہ سوکی نہیں ہے بھائی لوڈنگ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی بلیک کلر کے اندر داتوں کے اندر غالباً جب بھائی نے اس کے ریٹ بھی پوچھتے تو تقریباً غالباً داتوں کے اندر ابھی دو ہو رہا تھا اور میرے خلال سے ماشاءاللہ سے بھائی سودہ ہو گئے لیند کے اندر بشراہ بہت ہے اور بھائی میں پوچھتے تو کہ بھائی نے بھائی کتنے کا پرچیس کی ہے آپ نے لیے بھائی کتنے کا لیے بھائی دو لاکھ اسی ہزار روپے کا داتوں میں دو داتوں کے اندر دو ہے قربانی کے لیے ٹھیک ہے برحال ماشاءاللہ بھائی قربانی کے لیے بھائی نے لیے دو لاکھ اسی ہزار روپے کا لیندھ میں ماشاءاللہ بھائی بچڑا بہت ہے منڈی آپ کو کیسی لگی یہ منڈی بہت اچھی ہے بہتر ہے سب سے سستہ مالی در ملتا ہے بیس کلوی گیڑی پنجاب میں سب سے زیادہ مہنگا ہے پنجاب کے اندر سارا بیمار مال ہے چلیں بھائی ٹھیک ہو گیا برحال بھائی کراچی کی منڈیاں زیادہ بہتر ہیں اس کمپیر ڈوبائی بھائی کے بکول پنجاب کی منڈیاں زیادہ مہنگی ہیں دوبائی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے برحال بھائی میں دکھا دوں آپ کو بھائی یہ سعودے پر سعودے ہو رہے بہت ہی بہترین سعودہ ماشاءاللہ دو لاک دو لاک اسی ہزار ویگا بھائی نے ماشاءاللہ اچھا صحیح آگے نوٹ کم آتے ہیں اللہ اکبر چلیں بھائی نہ آگے بھی چل کے آپ لوگوں دکھا اچھا شوکینو بھائی تقریباً میں نے آپ کو سارا ایک سرسری سا مال دکھا دی ہے مال آج بہنس کالونی میں اتنا ہے کہ بھائی میں اگر چاہوں بھی تو سارا کور نہیں کر پاؤں گا لیکن میری کوشش ہوگی کہ بھائی پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں اس کو لے کے چلا جائے پارٹ ٹو میں میری کوشش ہوگی کہ بھائی سارا چھوٹا لاک سے نیچے والا اس کیٹیگری کا مال زیادہ سے زیادہ کور کروں پر جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں جو بھائی فیس بک پیچ پر دیکھ رہا ہے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فیس بک پیچ کو بھی لازمی فالو کر لیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں کون سی منڈی کور کروں کون سا مال کور کروں تاکہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی پور ہو جائے اور آپ لوگوں پتہ سواتی کامی شوقینوں کے لئے کر دیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ